الحمد للہ حمد للہ ملکر باوازِ بلند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروچلی کو نظرانا فیس کریں الصلاة والسلام علیکہ یا صحیح اللہ وعلا آلیکہ وصحابکا یا صیح اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع الفنبیل وعلا آلیکہ وصحابکا یا صیح اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الوجید اجیب دعوت الدعی اذا دعانی صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی القریم بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے تو مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا یا الہی یہ عرض ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم سلام ہو جائے یا الہی یہ عرض ہے مدینہ ہم سب کو دکھلایا جائے جب ہمارے جسم سے روح نکلے ہم سبی کو وہی پردپنایا جائے یا الہی یہ عرض ہے کہ جب تک جسم میں جا رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب میں قربان رہے بندہ ناچیز ایک طالب اللہ ہوں سبق سنانے کے لئے حاضر ہوا خدا کی قسم بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو مسجد کے اندر بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اور وہ کس لئے جمع ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لئے جمع ہوتے ہیں اور ایک حدیث میں کہ جو اللہ والے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اب سب لوگ مبارک بھاد کے مستحق ہیں کہ جن کی کامشوں سے ماشاءاللہ چوتھی محفل پاک مسجد کے اندر سجائی گئی رحمت بھارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کے حبیب کا ذکر کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں یہ نصیب ہوتا ہے اور ملاد تو خصوصاً وہی لوگ مناتے ہیں جن پر خصوصی نظر کرم ہو اور ہے نا نصار تیری چہل پہل پر ہیاروں ہیدھیں ربیو لعبال سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اس شیر کو سمجھنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بلادت ہوئی علامہ موجود ہیں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بلادت ہوئی اس وقت شیطان چیخ کر رویا اور اس نے اپنے سار پر مٹی ڈالی اب کیوں مٹی ڈالی اس لیے کہ جس کے صدقے رب کائنات نے ساری دنیا پر بنایا اور پھر جس کی شفاعت سے جس کے نظر کرم سے رب کائنات اپنی ان گناہگار بندوں کے گناہ ماف فرمائے گا وہ ہستی دنیا کے اندر تجریف لائے گئے ہر میرا موضوع یہ ملاد مصطفیٰ نہیں مجھے جو حکم ہوا وہ یہ ہے کہ فضیلت دعا دعا کی فضیلت پر چند باتیں کوش گزار کروں گا میں نے پران پاک کی سورد البقرہ کی آیت کا جہسہ دلاوت کرنے کا شرف حاضر کیا رب کائنات کیونکہ کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ میں اذکر دیتا ہوں کہ جب منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نصیت واری بات آتی ہے تو یہ نہیں سنتے مگر کہ ان کے دل کھیل کود میں مشغول ہیں اب بندہ بیٹھا بھی مسجد میں ہو اور باق قرآن اور حدیث کی ہو رہی ہو اور بندے کا دل کہیں اور ہو ذہن بھی کہیں اور ہو یہ پھر کوئی بات نہیں بنتی اور پھر میرے کریم آگا یہ محفل ملاد مصطفیٰ اور خصوصاً یہ محافل جن کے اندر علماء کرام کے بیان ہوتے ہیں یہ محفل ہمارے لیے علم دین حاضر کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں میرے کریم آگا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم انہیں صحابہ اکرام سے فرمایا اے میرے صحابہ جب تم محافل ذکر کے پاس سے گفرو تو جنتی فال چن لیا کرو عرض کی یا رسول اللہ جنتی فال کیا ہیں فرمایا کہ جب تم محافل ذکر میں بیٹھو اور کوئی بات سنو اللہ اس کے رسول کی تو اس پوز جن پشیم کرتا جنتی فال چننے سے یہی مراد ہے کہ جب محافل ذکر کے پاس سے بندہ گزرے یا بیٹھے تو پھر جو بات بیان کی جائے تو پھر اس کو بندہ غور سے سنے اور ذہن نشین کر لے رب کا اناد نے قرآن پاک اندرشاق فرمایا اجیبو میں قبول کرتا اجیبو میں قبول کرتا ہوں دعوت دعی دعا مانگنے والے کی دعا دعوت دعی دعا مانگنے والے کی دعا ازا دعا نہیں جب وہ مجھ سے دعا کرے کتنی پیاری بات ہے یہ اور کتنا میٹھا کلام ہے ہمیں اگر کوئی چیز ضرورت ہو دنیا بات لے لیں تو ہم کسی کے پاس مانگنے جاتے ہیں کوئی دے بھی دیتا ہے کوئی نہیں بھی دیتا یہ پیسوں بھی بات لے لیں کرزے کی بات لے لیں وہ بھی تو کہہ دیتے ہیں یار نہیں دیتے دنیا دار لوگ لیکن رب کائنات کیسا کریم ہے اس کی ذات کیسی غفور رحیم ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں تو میں ان کو عطا کروں میرے بندے مجھ سے مانگیں تو میں ان کو عطا کروں ایک آیت نہیں کئی آیت ہیں ایک آیت میں فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور حدیث کتابیں بھری پڑی ہیں دعا کے فضائل سے اب دعا مانگنے بھری بھری دنگ سب سے پہلے میں عرض کر ہوں کہ انبیاء اکرام نے کیا دعا مانگی اور پھر قرآن پاک ہمیں کیسی دعا کی تعلیم دے رہا ہے مانگو سورت ہے اگر اس سورت کا حق مطالعہ دیں اور فکر کے ساتھ پڑھیں تو یہ سورت ہمیں بازہ تو بڑھ بتاتی ہے کہ دعا کس طرح پانگنی چاہئے رب کائنات کا قرآن کرتا ہے کہ الحمد اللہ رب العالم سبحان اللہ کی آواز آتی رہی گی تو میں صحیح طرح بول جاؤں گا رب کائنات کا قرآن کرتا ہے الحمد اللہ رب العالم تمام تعریف اس رب کائنات کے یہ جو دماؤ جہاں مقاب پانے والا آگے کرمایا الرحمن الرحیم وہ اپنے گنتے بر رحمن بھی ہے رحیم بھی ہے پھر برمایا مال کی عبید دیم وہ رحمن مرحیم ذات قیامت کے جن کی مالک ہے اس صورت کو پڑھتے چلے جائیں گے آخری مقام پر ہم کیا پاتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا جا رہا ہے اور یہ ہے فرمایا ایہی دین اس رات و مستقیم اے رب کائنات ہم نے سب سے پہلے تیری حمد بیان کی تیری تاری بیان کی پھر اس بات تب اکرائے کیا کہ تُو سارے جہاں ہوں کا پالنے والا ہے قیامت کے دن کا بھی مالک تو ہی ہے پھر ہم نے یہ بات بھی تسلیم کر لیں کہ عبادت کے لائق بھی تو ہی ہے اور جب تجھے دعا کی جائے 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 جب تجھے مدد مانگی جائے گی تو مدد بھی عطا کرے گا اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ اے ہم کوشی کے راستے پر چلا فرمایا سوات اللہ دینا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنا انام فرمایا ہے لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا خیر المغموب علی و لب اللہ 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 اون لوگوں کے راستے پر نہ چلا نہ جن پر تُو نے اپنا غضب فرما یہ دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے بندہ کسی کے پاس جائے تو ڈریکٹ کوئی چیز نہیں مانگ لیتا یہ آن بھیک مانگ نے والے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ پہلے ہمیں بہت ساری دعائیں دیتے ہیں بعد میں مانتے یہاں دعا بتانے کا مرصد یہ ہے رب کائنات کی بارگاہ میں پہلے آؤ تو پھر یہ ہے کہ پہلے اس کا اقرار کرو اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تیری ہی ذات ہے جو تمام طریقوں کے لائق ہے تیری ہی ذات ہے جو بندہ دنیا کے اندر زندگی گزار کر دنیا بھی معاملات سارے چھوڑ کر تیرے پاس آ جائے گا تجھے حساب کتاب دے گا تو اس دن کا بھی مالک تو ہی ہے اور جب ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں پھر فرمایا کہ اس طرح دعا مانگو پہلے یہ ارز کرو بھول کر لے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا میرے سیدھے راستے پر چلا میرے کریمہ کا تشریف فرما تھے ایک شخص آیا مسجد نبی کے اندر اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جلدی جلدی دعا مانگ کر نکل گیا جلدی جلدی دعا مانگ گھر چلا گیا میرے کریمہ کا صلی اللہ تعالی رسول میں شرح فرما کہ اس بندے نے بہت جلدی اب دوسرا شخص آیا اس نے بھی نماز پڑھی نماز پڑھ کے جب فارغ ہو گیا بیٹھا اس نے پہلے تو رب کائنام کی حمد و سناویان کی پھر کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ و علیہ سلام حقی دور پڑھا اور پھر جب دعا مانگنے لگا تو اب میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ 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 و علیہ مانگنے مانگنے اے بندے مانگنے جو کچھ مانگے رب کائنات تجھے عطا کرے گا یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ اور ہم کیسے دعا مانگتے ہیں ہم جب نماز میں بھی ہوتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے جللی جللی نماز ختم ہو ہم اپنے بنیابی کام میری کریمانکہ صلی اللہ علیہ 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 حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے کوئی چیز بھی دعا سے ایک کلمہ بھی یہاں بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ دعا کا ایک کلمہ بھی اسمان کی طرف نہیں جاتا مطلب قبول نہیں ہوتا کس وقت تک فرمایا جب بتا کہ تم اپنے حبیب پر درم ہم اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو پہلے تو رب تبارک عباد اللہ کی حمد سنا کرے بندہ اور پھر اس کے رسول پر درود پڑے آخری رسول پر اور پھر دعا مانگے رب کائنات اس دعا کو قبول کر لیتا ہے اہد نصرات المفتقیم پر اگر غور کی آجائے یہ دعا کو کافی سارے لوگ مانتے ہیں پانچ وقت کی نماز کے اندر دعا مانگی جاتی ہے یہ اور یہ دعا مانگنا بھی اس کو نصیب ہوتا ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اب نماز کی اہمیت پر بیان کال ہو چکا اس طرف میں نہیں جاتا لیکن یہ ہے یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے اہدین السرات المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا اب اس بات کی طرف آ جائیں کہ سیدھے جو ملاد مصطفیٰ بناتے ہیں سیدھے راستے پر بھی ہوئی ہے دعا یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں ایسی چیز جو تمہیں دشمن سبھی نجات دے اور تمہارے رزق کے اندر غصت پیدا کرے آردی یا رسول اللہ فرمائیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جات فرمایا کہ دن رات دعا مانگا کرو کہ دعا مومن کا حجیار ہے کیا فرمایا دن رات دعا مانگا کرو کہ دعا مومن کا حجیار ہے حریر قدیس میں فرمایا دعا موخ العبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے اب جو بندہ چار رکھت نماز پڑھے دو رکھت نماز پڑھے اور نماز پڑھے اور سلام پھیر کے جلدی مسجد سے نکل جائے اس نے عبادت کا مغز ترک کر دیا تو کیا اس کی عبادت قبول ہوئی اس نے دعا کو ترک کر دیا جب تو کیا اس کی دعا قبول ہوئی ہر گز نہیں اور خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اس بندے پر غزب نہ کر ہوں جو دعا کر نہ ترک کر دیتا ہے جو دعا کر نہ ترک کر دی چھوڑ دعا کر نہ فرما میں اس بندے پر غزب نہ کر ہوں کتنی رحمان اور رحیم ذات ہے وہ وہ خود بلا بلا کر دے رہا ہے بندے کو کہ اے بندے تو آ میری بارگاہ میں مانگ مچھ جو مانگے گا تو میں تجھے عطا کر ہوں اور پھر دعا قبول بھی ہوتی ہے اور دعا قبول نہیں بھی ہوتی اب ان دو بات تو بندے کو خیال بدھنا چاہیے ایک اللہ کے ولی گدرے انہوں نے آواز آئی کہ اے میرے بندے تجھے بتا میں تیری دعا کیوں نہیں قبول کرتا اور اس کی گی مورا نہیں بتا فرمایا کہ اے میرے بندے تیری آواز مجھے پسند ہے اور اتنی پسند ہے کہ تو بار بار آ میری بار دعا میں مانگ نے بار دفعہ اب جس بندے کی دعا قبول نہ ہو بندہ پریشان ہو جائے کہ دعا قبول نہیں ہوتی بجا کیا ہے یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی کافی ساری وجوہات ہے دعا قبول نہ ہونے گی لیکن انبیاء کرام علیہ سلام کا انداز کس طرح ہوتا تھا دعا معاملے کا اور قرآن دعائیں جو جس مسجد کے اندر ہم مسجد مسجد کے اندر کریمہ کا ذکر کرنے کے لئے موجود ہیں وہ کریمہ کا اعلان کر کہ میرے غلام سنو میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبول یا کا حضرت 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 عبراہیم علیہ سلام نے کون سی دعا مانگی تھی جب حضرت عبراہیم علیہ سلام کو رب گائنات نے حکم اجاز بھر میرے پیغمبر میرے گھر کی تعمیر کی طرف لگ جاؤ حکم حضرت عبراہیم علیہ سلام کو رب تبارک و تعالی نے دیا جب خان کعبے کی تعمیر مکمل ہو چکی جب خان کعبے کی تعمیر مکمل گئی اس وقت حضرت عبراہیم علیہ سلام خان کعبہ کے شیر میں گھڑے ہو گئے اپنے تعمیر ہار پاہ رب لہم یزر میں انہا کر دعا مانگ گئے ہیں اور یہ دعا قرآن کریم کے در بھی موجود ہے کون سی دعا مانگی تھی حضرت عبراہیم علیہ سلام نے حضرت عبراہیم علیہ سلام نے دعا مانگی رب بنا وَبَاسْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَدْلُوْ عَلَيْهِمْ آزَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ آنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ وَالْحَلَا 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 دعا مانگی قیرم بے کائنات انہی کے انہی کے اندر سے انہی کے اندر سے کوئی اپنا رسول مگو سرما ایسا رسول نے جو ان کو پاک بھی کرے ان کو تری کتاب بھی سکھائے اور ان پر تری آرات بھی دلاؤت کرے فرمایا کہ میں حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ وَالْحَلَا اب حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ وَالْحَلَا نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کیوں مانگی کھوی اور بھی تو جگہ تھی وہاں دعا کیوں مانگی وہاں دعا اس لئے مانگی کہ وہ خان خدا ہے وہ خدا کا گھر ہے اور جو خدا کا گھر ہے وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے مسجد کے اندر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور خود میرے کریمہ صلی اللہ وَالْحَلَا نے شہد فرمایا کہ جب چالیس مسلمان مل کر جب چالیس مسلمان مل کر کسی کی دعا پر آمین کہتے ہیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی کسی کی دعا پر آمین کہیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی اس لئے اجتماعی دعا کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے اور ایک حدیث میں بھی ہے فرمایا کہ بندے کے لئے زیادہ فضیلت والا کام یہ ہے کہ بندہ تنہائی کی دعا سے بہتر ہے کہ مجمع میں دعا کریں مجمع میں دعا کریں اب جب مجمع میں دعا کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ کا ولی موجود ہو جس کی برکت سے ہماری دعا قبول ہو جائے دعا ایسے بھی قبول ہوتی ہے دعا ایسے بھی قبول ہوتی ہے اور خود باجمعات نماز ادا کرنے کی فضیلت کے اندر ایک بات آئی ہے کہ مسلمانوں کو باجمعات نماز ادا کرنے کا حقم اس لئے دیا گیا کہ جب سارے اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ان کے اندر ایک نایت بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ربے کائنات سب کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے اور پھر اکٹھے دعا مانگنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے دعا کے اندر شامل ہو جائیں سارے دعا کے اندر شامل ہو جائیں اور اجتماعی دعا کی فضیلیت کے اندر ربے کائنات کے کچھ سیاح فرشتے آمیر نبید علام وہ سیاح فرشتے جن کی رب دبہ رقمت آرہ نے ریوڈی لگائی رب تبارک آرہ کی دیوٹی یہ لگائی کہ وہ زمین کی سیر کریں گے زمین کی سیر کس نفس کے دیت کریں گے زمین کی اس لیے سیر کریں گے وہ محافل کو پیرا آش کرتے ہیں جن کے اندر رب تبارک آرہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جب محافل ذکر کے امہ سے فرشتے گل رہتے ہیں وہ فرشتے دوسرے گھوکر آ کر کہتے ہیں کہ سارے فرشتے وہ در بیٹھ جاتے ہیں علماء نے یہاں تک نے فرمایا کہ رب تبارک آرہ کی نورانی مخلوق اس ذکر کی محفل پر اتنی سایا فکر ہوتی فرشتے محفل ذکر سنتے رہتے ہیں جب ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے اور رب تبارک وطالعہ کی نورانی مخلوق آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے اور اسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے اور پھر کیوں پرواز کرتی ہے جب رب تبارک وطالعہ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں غیب ہے فرشتوں سے پوچھنے کی کا مقصد ہے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندے میرے ذکر کرتے ہیں نا ان کی اہمیت واضح ہو جائے وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں کہاں سے آرہے ہو فرشت چاہتے ہیں مولا ہم تیرے ذکر کی محفل سے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے وہ فرشت اور کرتے ہیں مولا تیرے بندے تیرے ذکر کر رہے تھے اور ساتھ میں تیور سے پنا مان رہے تھے وہ میرے رہو لار ترد فرم میرے تبار بتانا فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کیا میرے میری دولف کو دیکھا ہے وہ فرشت کرتے ہیں مولا وہ نے دولف کو نہیں دیکھا رب کا فرشت کرتے ہیں مولا وہ میری دولف کو دیکھ لیتے تری جہنم کو دیکھ لیتے وہ اور زیادہ تُسھے جہنم کی پناہ طلب کرتے رب تبار اللہ فرشت وں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح میرے بندوں دعا کیا مانگ رہے تھے وہ فرشت شیار کرتے ہیں مولا یہ تُسھے جنت کا سوال کر رہے تھے جنت کی دعا مانگ رہے تھے رب تبارک وطالعہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی یا ان بندوں پر دوزہ کیا اب کو حرام کر جنت ان کے لئے سجا دیا ہے جنت کے لئے جنت کو ان کے لئے سجا دیا ہے وہ فرشت شیار کرتے ہیں مولا ان میں سے ایک بندہ ایسا بھی تھا وہ ذکر کرنے کے لئے نہیں آیا تھا دعا مانگ نے کے لئے نہیں آیا تھا وہ صرف اس لئے آیا تھا کہ اس کا کوئی مقصد تھا کوئی مقصد اس کا پورا ہو جائے وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد سے آیا تھا رابط بارک وطال فرماتے کہ میں فرشت گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان سارے بندوں کے سبب ان کے وسیلے سے اپنے اس بندے کے بھی مغفرت فرماتے اپنے اس بندے مسلمانوں کا اعتماد تھا جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہے تھے اور رب تبارک وطال سے جنرل کا سوال کر رہے تھے رب تبارک وطال نے ان کے اس اجتماع کے اندر اتنی برکت رکھ دی اتنی برکت رکھ رب تبارک وطال اس کی بھی مقفرت مرمان اس لیے جہاں کہی بھی ہو کوئی آس پاس ہو پتہ چلے کہ دعا ہو رہی ہے دعا کی محفل صدی ہے تو اس محفل کے اندر بیٹھ جایا کریں اس محفل کے اندر بیٹھ جایا کریں رب تبارک وطال اپنے گناہ گار بندوں میں بھی دعا قبول کر لیتا ہے نیک بندوں کے وسیلے سے اور پھر دعا مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے طریقہ کیا ہونا چاہیے دعا مانگنے حضرت عدم علیہ سلام نے کس طرح دعا مانگی آمی نے بیدہ علام جب حضرت عدم علیہ سلام کو جنہ سے نکال کر رب دو رب تعالی نے زمین پر بھیج دیا حضرت عدم علیہ سلام کتنا ہسار ہوتے رہے دعا مانگتے رہے حضرت عدم علیہ سلام نے کس طرح دعا مانگی اس دعا کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے حضرت عدم علیہ سلام اس رب کائنات ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا ہم پر رہے نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں یہ تھی حضرت عدم علیہ سلام اور پھر حضرت عدم علیہ سلام کی دعا اتنا عرصہ نہیں قبول ہوئے زمین پر روتے رہے علماء فرماتے کہ جتنا عرصہ حضرت عدم علیہ سلام نے زمین پر رو کر گزارا اگر سار دنیا کے انسانوں کا رونا اکٹھا کیا جائے تو پھر بھی ان کو نہیں پھر رہے کتنا روئے لیکن دعا کس نام سے قبول ہوئی آم نبید غلام حضرت عدم علیہ سلام سر سجدے کے اندر رکھ رکھ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں رب کائنات دعا کو نہیں فرما رہا رب کائنات یا کسی جو آدم آیت نہیں فرما رہا ایک دن خیال آیا کہ اے آدم در سوچ جب تیری آنک کھلی تھی تو مسیلے سے دعا مانگ ہو سکتا رب کائنات دعا کو قبول کر لے حضرت عالم علیہ صلی سلام اور بردین میرے گوڑا جب میں آنک کھوڑی جی جب شکر میرے نظر پڑی جی میں دیکھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہے اور وہ نام جب میں جنت نہیں تھا تو میں جنت کے درکوں کے پتوں پر وہ نام دیکھا تا میرے نام کے ساتھ بس میں سمجھ کہا یہ وہ نام ہے جس نام سے رب کائنات تو بہت پیار ہے اب اس نام کے وسیلے سے ہم دعا میں دعا مانگ ہوگا تو رب کائنات میری دعا وہ قبول کر لے گا رب نمار کا بتان آدم آدم ہاں جس نام کے وسیلے سے تُو نے دعا مانگی ہے اور جس بردہ سے تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے ہاں یہ وہ ہستی ہے اگر میں ہستی کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہو نہ بھی ظاہر نہ کرتا اب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کس وجہ سے قبول ہوئی کریم آقا صلی اللہ ہم دعا کے اندر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کا وسیلہ اللہ کی شکر رہے دعا قبول ہی وسیلے سے ہوتی ہے بغیر وسیلے کے نہیں ہوتی حرابت بارک تعالی نے خود قرآن پاک اندر شاہ سلم آتا یا یا آمان کی مدعو علیہ الوسیلہ لیجی ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ ڈھو وسیلہ تلاش کر اب بغیر وسیلے کے تو کوئی کام نہیں نہ ہوتا اور نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے مدھے کی بات یہ ہے کہ شیطان کی بھی دعا قبول ہوئی دعا شیطان کی بھی قبول ہوئی موجود ہیں جب شیطان نے نکار کر دیا سجدے سے اور رب تبارک نے دلکار دیا اپنے بارگاہ سے کہ نکر یا تم مردود ہے قیامت تک کی تجھ پر لانت ہے تو شیطان نے عرض کی تھی مولا تو مجھے مولت دے اتنی مولت دے کی قیامت تک کی مولت دے جو دعا مانگی تھی قرآن پاک اندر موجود ہے رب کائنات نے اس کی دعا پھول کر لی تھی شیطان کو مولت قیامت تک کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے جو رب شیطان کی دعا راد نہ کرے ہماری کیسے کرے گا ہم تو اس کے بندے ہیں اس کے حبیب کے امتی ہیں علماء نے لکھا ہے بندہ جب دعا کرے تو دعا کے اندر جلدی نہ مچائے جلدی مچائیں گے دعا قبول نہیں ہوگی صبر تحمل سے اور پھر دعا کے وقت بندے کا خوشو خضو ہونا بھی ضروری ہے دعا بندہ آج در مانگ رہا ہو اور ذہن کے یوں رہو تو پھر بھی دعا مبول نہیں ہوتی اور پھر دعا کے آدام آدام میں سولیمان نے لکھا ہے کہ جب دعا مانگو تو پھر یہ ہے کہ خوشو خضو کے ساتھ اور دل و دماغ کو ہالے رہ کر دعا مانگو اور دعا کی جب مانگو جب ہاتھ اٹھاؤ ہتھیلیوں کا قبلہ وہ آسمان ہے ہتھیلیوں کا رخ بھی آسمان کی طرف ہونا چاہیے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی ایسے ہوں یا ہمارے ہاتھ ایسے ہوں یہ تو کوئی دعا کا عدب نہیں ہے علماء نے لکھا ہے دعا مانگتے وقت بندہ ہاتھ اٹھائے تو یوں ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ اس طرح ہاتھ اٹھائے یہ بھی ایک دعا مانگنے کا طریقہ ہاتھیلیوں کا رخ بلکل آسمان کی طرف ہونا چاہیے دعا کا قبلہ ہے وہ آسمان ہے اب ہم اپنی نماز کے اندر غور کر لیں ہم اپنی نماز کے اندر غور کر لیں ٹھیک کا مسئلہ ہے کہ ہماری نماز کا قبلہ کیا ہے خانہ کعبہ کبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف ہوں کر کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اب نماز کے اندر ہم اس سے ہوں پھیر لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یہ تو نماز کی شرط ہے استقوال قبلہ جب شرط نہیں پائے جائے ہاتھ یوں گود میں رکھ لے پھر وہ دعا کو طریقہ نہ ہوگا جب ہتھیلی قبلہ سے پھر گئی تو پھر وہ دعا تو دعا نہ نہ ہوئی اس لیے دعا مانگتے وقت علماء نے فرمایا کہ ہتھیلی کا جو قبلہ ہے وہ آسمان کی طرف ہے ہتھیلی کا روح بھی سیدھا ہونا چاہیے اور نظر بھی جنگی ہونی چاہیے ایک روایت میں آیا ہے کہ جو بندہ دعا مانگتے وقت ادھر در دیکھتا ہے ناؤز بللہ قریب ہے کہ اس کی نظر اچک لے جائے گے آنکھیں اس کے چھیل لے جائیں گے تو کیا دعا ایسے مانگنی چاہیے نہیں اور بھی بڑی فضیلت ہیں دعا کی اور پھر دعا قبول ہونے کی سب سے بڑی جگہ ایک مسجد ہے دوسرا یہ ہے کہ جہاں کوئی اللہ کا ولی موجود ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اور کیسے دعا قبول ہوتی ہے حضرت ذکریہ اللہ کے نبی بڑا پہ آ گیا اولاد رابط اللہ نے نہیں اتا دعا اولاد نہیں ہے اب جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں ان کے محراب میں یہاں وہ نماز عطا کرتی ہیں دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل تر 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 پھل ان کے پاس پڑے پوچھتے ہیں مریم کہاں سے آئے قرآن پاک اندر یہ واقع سارا موجود ہے مریم کہاں سے ارتکی کیجئے میرے رب کی طرف سے ہے اگر دل میں خیال آیا کہ جو رب بے بولس میں پھل عطا کر سکتا ہے وہ اس عمر میں اولاد بھی تو عطا کر سکتا ہے پھر ادھر ہی کھڑے عمر دعا مانگی تھی پھر فرشتوں نے کچھ خبری دی تھی کہ ہم نے اسے حریب بردران لڑکے کی کچھ خبری دی اب حضرت ذکریہ علیہ صلی اللہ کی جو اب ہاں بہول ہوئی جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کرتی ہے جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ مومن بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے پر کیسے قبول ہوتی ہے وہ وہاں قبول ہوتی ہے فرمایا آیت پوری کاری صاحب آپ کو بتائیں کہ فرمایا اے محبوب ان اپنے مجھے فرما دو کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤ آئیں تیرے پاس کس بات کے لیے مغفرت جانے کے لیے جب تیرے پاس آئیں تو پھر ان کے لیے مغفرت کی جب دعا کرے گا رب تبار وطال ان کی مغفرت دعا قبول کرے گا دعا کے قبول ہونے کے بھی اپات ہیں دعا جمہ کے دن بھی قبول ہوتی ہے جب بندہ موجود ہے کہ جب بندہ مومن خالص تا اللہ کی رضا کے لیے اچھے چریکی سے حضور کر دو رکعت نفل ادا کرے اور اس کے بعد دعا مانگے رب کائنات اس کی دعا کو قبول کرے گا یہ ہے دعا کی برکت علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بندہ صدق دل سے دل کے خجو خجو کو حاضر رکھ رکھ رب تبارک وطالہ کی برگا میں دعا کرتا ہے نا تو رب کائنات اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے آخری بات بعد اگر ہم دعا کرتے ہیں ہمارے دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم پرشان ہو جاتے ہیں ارز کرے گا کہ میرے مولا میری یہی چاہت ہے کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی اب دعا کے اندر ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اس پر بھی غور و فگر ہونا چاہیے کہ مانگ کیا رہے ہیں علماء نے ایک فرمایا دعا کے دعا میں حد سے تجاب نہیں نہیں کرنا چاہیے دعا میں حد سے تجاب نہیں کرنا چاہیے میرے کریمات صلی اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمایا کہ قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو دعا میں حد سے تجاب کرے گی اس لئے دعا کے اندر حد سے تجاب نہیں کرنا چاہیے اور مانگ نہیں اس طرح چاہیے کہ اس کے اندر ایسے الفاظ اور جن کے اندر اپنی آجزی ظاہر ہو اور پھر بتا مانگے تو سارے مسلمانوں کے لئے مانگے فرمایا کہ جب بندہ کسی کے لئے دعا کرتا ہے کسی کے لئے تو وہ دعا اس کے ہاتھ میں بھی قبول ہوتی ہے ایک شخص نے دعا کی اللہ مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما کری مانگا نے فرمایا کہ اس کی مانگے تمام مسلمانوں کے لئے مانگے اور جامع دعا مانگے قرآن پاک کی دعایں یاد کر لیں قرآن پاک انتر حساب بھائی مدون رب ناقفر لنا ولی خوان اللذین سب گونا بلی مان یہ بھی قرآن پاک کی دعا ہے رب جعل مقیم صلاة ومن ذریت رب نا و تقبل یہ بھی قرآن دعا ہے اور کریم آقا دعا مانگا کرتے تھے اکثر دعا مانگا کرتے تھے اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر سلام مطلب یہ حدیث کندر دعائیں ہیں قرآن دعائیں یہ یاد کر کہ یہ دعا مانگے ان دعا کو مانگے یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے اندر برکہ اور نورانی تلق ہوتی ہے رب تبار رب تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اپنی برگاہ میں خوش و خضو کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق ادا فرمائے